اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يَسَلُّونَ عَالَ النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وَسَلِّمُوا صَلُّوا عَلَيْهِ ربِ کریم کی بارگاہ میں بے پناہ شکر گزار و مشکور و ممنون ہوں اور اس گھڑی بار بار اس پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے میں بار بار ربِ کریم کی بارگاہ کے اندر شکرانے کے الفاظ دلی دل میں ادا کر رہا ہوں آج طبیعت انتہا سے زیادہ ناساس تھی بز میں بہاران مصطفیٰ انٹرنیشنل کے چیرمن جناب ڈاکٹر حبیب ایک چختائی بھائی کی سربراہی میں گزشتہ کئی دنوں سے مختلف محافلوں کے حصے رہے چوبیس گھنٹے سے مستقل محافلوں کے اندر رہے اور ابھی چند گھنٹوں کی نین کر کے جب اٹھے تو حمد نہیں تھی کسی بھی طور پر اور یہاں پر آنے کے بعد بیٹھ کر یہیں صاحب خانہ سے چائے بنوائے یا کچھ تھوڑی سی تراوٹ آئی مگر ربِ کریم کا بے پناہ شکر گزار اس لیے بار بار ہو رہا ہوں اور یہ بات اس لیے اس لیے اس دب بیچ میں انٹرسیپٹ کر کے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آج میں اس محفل میں نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو انتہا سے زیادہ انتہا سے زیادہ نالائک تصور کرتا رب کا بے انتہا شکر گزار ہوں اس بات کا کہ اللہ ربِ کریم نے ایک بار پھر خانوادہ ڈاکٹر اکرام چختائی صاحب دامت برکاتم آ لیا اور ان کے تمام فرزندان اور ان سے وابستہ ڈاکٹر اکرام چختائی صاحب دامت برکاتم آ لیا کی بیٹیاں بیٹے بہویں دامات نواسہ نواسی پوتا پوتی اس خانوادے سے وابستہ ایک ایک فرز بشمول چیئرمن برن جناب ڈاکٹر حبیب ایک چختائی بھائی اور صاحب خانہ محترم جناب علی بیک چختائی بھائی اور بز میں بھاران مصطفیٰ انٹرنیشنل کے راکین اور آپ تمام حضرات کو اللہ نے یہ اتنا بڑا اتنا بڑا عزق کرم انعائیت نوازش فرمائی ہے اور برقی آلات کے زور پر میری آواز جن جن کی سماتوں تک اور دنیا بھر میں جہاں تک مجھے عزق اندازہ ہے میری متحرک تفسیر عزق جا رہی ہے میں ان تمام لوگوں تک یہ بات بتانا ہے ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ آج ہم جس نشست میں اور جس عظیم ترین شخصیت کے پہلو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس مالک کا اتنا بڑا احسان ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو کس طریقے سے دھاگے کے اندر نظم کی ترتیب دے کر اس کو جوڑ کے الفاظوں کو تراشوں اور یہاں پر پیش کروں آپ تمام حضرات کے سامنے میری حیثیت و میرا مقام وہاں جو پڑی ہوئی جوتیاں ہیں اس جوتیوں کے اندر لگے ہوئے جو ذرات ہیں با خدا میری اتنی بھی عوقات نہیں ہے کیونکہ میں اتنا گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا مگر یہ رب کا احسان ہے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبادک کا صدقہ ہے کہ میں آج اس عظیم ترین ہستی کہ میں نے بچپن میں یہاں عالم دین حضرات بیٹھے ہیں علماء ترام بیٹھے ہیں میری تردید کر دی جائے گا اگر میں غلطی پر ہوں میں نے بچپن میں کہیں سنا جلملاتی ہوئی وہ عبارتیں میرے ذہن کے اندر موجود ہیں کہ جس شخص نے کسی ایک آدمی کو ایک شخص کو اگر مسلمان کیا کسی نہیں ایک شخص کو چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہے رب تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ وہ جنتی ہے اگر میں غلطی پر ہوں تو میری تردید کر دی گا کیونکہ میں نے بچپن میں کہیں پہ کسی جگہ پر کسی بزرگ کے پاس یا اپنے والدین کی صحبت میں کہیں پہ سنی یہ بات اور دوبارہ مجھے صحیح سے اس کی بات تردیب نہیں معلوم ہے لیکن اس بار در تصور کیجئے کہ جس شخص نے ایک آدمی نے ایک آدمی نے جسے مسلمان کیا تو اس کا ردبہ رب تعالیٰ یہ بتا رہا ہے وقت حاضر عصر حاضر میں ہم ایسے ولی کی صحبت بار بار اختیار کر چکے ہیں بار بار ان کے نائبین کی صحبت اختیار کر چکے ہیں جنہوں نے ایک نہیں ایک ہی لمحے کے اندر ایک ہی مقام کے اوپر ہزاروں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھاتے ہوئے پیارے اللہ رب کریم کی بارگاہ میں کلمہ شہادت پڑھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مسلمان کر دی تو وہ عظیم ترین ہستی وقت کا عظیم ترین اولیہ جیسے دنیا جو ہے بابا سائن کے نام سے جانتی ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ مفتی مولانا محترم قبلہ جناب غلام رسول سوہو غلام محمد سوہو دامت برکاتم آلیہ کی جیسی عظیم شخصیت اور ان کے خلیفہ اکبر محترم جناب حضرت اللہ مولانا سائن سلمان القادری المحمودی دامت برکاتم آلیہ کی عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے اور میں گناہگار فخیر ناہنجار انسان اس وقت ان کے پہلو کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور یہ درخواست کرنے کے لیے یہ معایق لیا ہوں اس خانوادے کی طرف سے اس خانوادے کے سرپرست اعلیٰ محترم جناب ڈاکٹر اکرام چختائی دامت برکاتم آلیہ اور اس وزم وزم بہاران مصطفیٰ انٹرنیشنل کے چیئرمن خان القادری المحمودی دامت برکاتم آلیہ کچھ نظرے کرو کچھ نظرے کرو کچھ نظرے کرو ان فخیروں پر اپنے پیارزی انداز سے جیسے آپ ماضی میں فرماتے آئے ہیں فرماتے ہوئے ہمیں اختتام کی طرف لے چلیں مان اللہ مان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سید باشا میں تو حقیر سان بابا کا چھوٹا گلڑوں کتا بشان والا ہوتا ہے اصل میں یہ ان کی طرف سے ہے جو یہ لفظ کہہ رہے ہیں خود کلویاتے ہیں جب چاہے میرے بابا جانے ایک مفتی ہمارے ادارے میں پڑھاتے تھے مفتی شوقت مجھے یاد آگیا کہ حضرت کے کلام کے بعد تو ان بابا نے رات کو کہا کہ صبح جلسے میں جانا اس موضوع پہ تقریر تیار یاد کرنا اپچارہ ساری رات کتابیں حدیث پاک کی کتابیں جو کھولتا رہا پڑتا رہا صبح جب پہنچے کمال بات بتاتا اللہ کے ولی تصرف تو سائین بلا مفتی صاحب بیان کرے بھول گیا ادھر ادھر سے جو کو ولیوں کی بات ہے ادھر ادھر سے بتا کے بیٹھ کے بابا جانی کا نمبر آیا جیسے بیٹھے ہیں خرصی مبارک پہ جو مفتی صاحب نے تقریر یاد کی تھی ساری سنا دی اس نے مجھے قسم کہا کے بولا ساری رات یہ تیار تیاری میں کرتا رہا بابا جانی نے سنا دی جو دل سے نکال دے دل میں ڈالیں گے نہیں دل سے نکال لے دل میں ڈال نہیں سکتے لیکن ان کی قید بھی نہیں ہے میں ادھر بول رہا ہوں ادھر بول رہا ہوں اگر اچھی بات بول رہا ہوں تو ستیانی سے مجھے فیض عطا کر سکتے ہیں کی ہو یا بت دور گیا دل ہرگز دور ادھر بول رہا ہوں سلطان باہو کے دنے یہ ہمارا رشتہ ولیوں سے مرشدوں سے رشتہ ہمارا جسمانی نہیں ہے روحانی رشتہ ہے روحانی رشتہ ہے اب بابا جو بولوائیں گے اللہ مرشد سے کسی سے بھی اللہ کے ولی تشرف رکھتے ہیں اللہ ان کو اپنی قدرت سے ان کو طاقت عطا فرماتا ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارا یہ رات جو ہے عظیم رات عظیم کیسے ایک تو گیاریو کی رات یا باروی کی رات عظیم اس لئے ہے تو میرے روزے دھنی یہ رات ہر رات منایا کرتے تھے ہر مہینے کی گیاریوی باروی کی رات وہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ سنت بھی ادا کر دی مرشید کو گوز پاک کی گیاریوی کرتے تھے باروی بھی کرتے تھے تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس رات منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دو باتیں عقیدے کی اس وقت ہمیں عقیدوں کی ضرورت ہے تقریروں کی نہیں ہے تقریریں سب کلتے ہیں وہابیز اہلیتی شیعہ سنی تب تقریر کرتے ہیں جو تقریر ایسی کرے جو کسی کی تقدیر بدل دے تقریر ایسی بابا جانی قسم خدا کی میں کتہ پڑا ہوا نہیں ہوں جاہل ہوں لیکن جب بولتا ہوں تو اللہ ہماری صاحب کچھ ہوتا ہے اور کچھ نہ ہو اللہ ہماری کچھ ہوتا ہے سرکال صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شدیق اکبر رضی اللہ تعالی جب اعلان جنگ میں جانا ہے جہاد پہ جانا ہے مالے گنی میں جو بھی جس کے پاس ہے لے آئے ایک میں نکتہ جو بھیان کم کرتے ہیں لیکن سمجھاتے نہیں یا سمجھتے نہیں یا سمجھاتے نہیں بہرحال سب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی مالدار تھے بلہ حضور علیہ السلام سیدنا شدیق اکبر ہر بار سب سے آگے نکل جاتے ہیں ان کے پاس گریب ہیں ملکیت نہیں ہیں میں آدھی ملکیت دوں گا تو سیدنا شدیق اکبر اتنی ملکیت ہی نہیں میرا لوگ گھر چلے گئے سیدنا شدیق اکبر رضی اللہ عاشقوں کا امام گھر چلے گئے سارا سامان سمیٹ لیا گھٹری بان لی دیواروں میں ہاتھ مار رہے ہیں گھر والوں نے پوچھا اے سیدنا عمر کیا کر رہے ہیں بولا وہ عورتوں کا کام ہیں سلائے سوئی سلائے کر کے دیوارے میں لگا دیتے ہیں یہ بھی میرے محبوب کی دربار میں پہنچ جائے سب کو پوچھا سیدنا عمر کیا لائیں سیدنا عثمان گنیر کیا رضی اللہ کیا لائیں اب سننا ہمارا عقیدہ سنیوں کا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر نے بتایا ہے ہم ویسے سنی اپنی طرح صدیق کرتے ہیں سب کا پوچھ لیا صدیق اکبر کو کہا اے صدیق رضی اللہ کیا لائیں والا میرا محبوب جو کچھ تھا آپ کے آگے پیش کر دیا میرے محبوب جو کچھ تھا آپ کے آگے لے آیا ہوں سرکار نے کیا پوچھا پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے ہم کہیں گے اللہ چھوڑ کے آیا ہے لیکن صحابی تھا عاشقوں کا امام تھا کیا جواب دیا پیچھے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کیا رہا ہوں سرکار آگے بیٹھے ہیں یہ نہیں بلے اللہ چھوڑ کے آیا ہوں سرکار آگے بیٹھے ہیں ان کو پتا تھا جیسے میرے آگے بھی موجود ہیں میرے گھر میں بھی اس طرح موجود ہیں ہمارے عقید صحابہ سے ثابت ہیں ہم اپنی طرح من گھڑے نہیں بناتے ہیں کمال ہے سرکار میرے محبوب اللہ اس کا رسول کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں سرکار آگے تھے سرکار کو ضرور نہیں تھی بولنے کی ان کو پتا ہے اور حضور کی حدیث پاک ہے میرے محبوب نے فرمایا کہ آپ گھر بند ہو طالعہ لگا ہو طالعہ کھولیں لیکن ہر مومین کے گھر میں مسلمان کے گھر میں نہیں ہر مومین کے گھر میں میری روح مبارک موجود ہوتی ہے سلام کرنا آپ کا کام ہے جواب دینا میرا کام ہے لیکن مومین بننے کیلئے کیا کرنا ہے انسان بن جا مسلمان بن جا شیعہ بن جا وہابی ہدو سب بن جا مومین کیسے بنے گا اللہ ہر دگہ بابا جمعہ کتاب ہے بابا جانی فرماتے ہیں سرکان نے فرمایا یا اللہ جا بھی مومین سے کتاب ہے پہلے مولا علی کو ہے مومین کا امام ہے اب دیکھیں یہ حضرت بنی اسرائیل کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر بنی اسرائیل علماء کا مرتبہ جو ولیوں کا امام ہو اس کا مرتبہ ولی نہیں ولیوں کا امام مومین کا امام اس کا مرتبہ کیا ہے یہ ہمیں سمجھانا ہے ہمارا عقیدہ یہ عقیدہ نہیں ہے اگر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ادھر چلے جائیں صحابی کا ذکر کرتے ہیں ادھر چلے جائیں صحابی میرے بابا جان کہتے ہیں یہ اہل تشریح کے گھر میں ایک درگا ہے درگا باگ سال اہل تشریح بیٹھے تھے سائن نے بولا میرے صدیق اکبر صدیق عمر کسی بھی صحابی کے لیے کوئی بکواز کرے اس کی چھاتی پر پاؤں رکھے اس کی زبان کھیج لوں سارے بیٹھے تھے کسی کی حمد نہیں ہوئی اس کو جواب دے کیونکہ ولی بولتا ہے تو ولی نہیں بولتا ہے رب بولتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان آستانی اس سے وابستہ کر رکھے اور آستانی کے بغیر کچھ بھی نہیں دیکھیں ہم کیوں ہیں ہمارے مرشد سائم محمود رحمت روز دھنی سے فیض آسل کیا علیکے وڈے رہے تھے وڈے رہے اتنے وڈے رہے تھے کڑی و گھمر ٹیم بہت ہو گیا لیکن دو تین اگر اجازت ہوتے پیسر ضروری ہے نا ٹھیک ہے وہ سائن محمود شکاری تھے گھوڑے پہ جیسے کڑی و گھمر ان کا تھا سائن کی نظر پڑی فقیر بنا دیا فقیر بنانے کے بعد روتے رہتے ان کی والدہ نے کہا سائن روز دھنی کے محمود سائن کی والدہ نے کہا سائن روز دھنی کو کہا میرا بیٹا تُو نے پاگل کر دیا دوسرے بیٹے شکار کرتے ہیں گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں یہ سارے دن روتا رہتا ہے سائن کیا جواب دیا سائن نے بلا امہ دعا کر جیسا محمود پاگل ہو گیا سارے میرے بیٹے ایسے پاگل ہو جائے آج محمود سائن پہ ہزار لوگ سلامی ہے دوسرے بیٹوں کا پتہ ہی نہیں اللہ تعالی ہمارے روز دھنی تکریر سے پہلے یہ فرماتے تھے فر رو اللہ والی کی طرف بھاگ اللہ اللہ کرتے ہوں نظر آیا مجھے ہوں میں جب میں گم ہوا تو تُو نظر آیا مجھے میں اکثر جام بھی جاتا ہوں میں نے بلا ہوں مجھے سمجھائے ہوں کیا ہے سیسل بھائی ہوں کیا کوئی بھی نہیں سمجھا یہ سمجھ بھی کسی سمجھ والے سے ملے گی ہوں سے جو ملا ہے تجھے بتائے گا ہوں کیا ہے کسی کو نہیں پتا ہے ہوں ہوں سلطان باہو ہوں حق ہوں یہ اصل میں عارف دگل عارف جانے کی جانے نفسانی ہو وہ خریش شریف والے بزرگ کہتے ہیں خاص دگال آم آگر نہیں مناسب کرنی میٹھی کھیر پکا محمد بکشا کتے آگے دھرنی میٹھی کھیر پکا محمد بکشا کتے آگے دھرنی اس کو کیا بتا ہے کتنی مہینر کی پڑ پڑ کھا لے گا پکانے والے کو پتا ہے اور ایک کو سلطان باہو کا شہر ہے جاگ بینا دود جمدہ نباہو پانوے لال ہو کڑ 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 تصریح کر کے مجھے دکھائیں کوئی بھی نہیں کر سکتا نہیں وہ لال ہو گیا وہ کہاں اشارہ کر رہا ہے جاگ بینا دود جمدہ نباہو پانوے لال ہو دود آپ دہی بنانا ہے دود گرم کرتے رہے ہیں گرم کرتے کرتے لال ہو جائے دہی نہیں بنے جب تک کھٹی چیز نہیں دال بلا ساری زندگی تصویٰ گھماتا رہے ساری زندگی ایک ٹرانگ پہ قرآن پڑھتا رہے نماز پڑھتا رہے کسی ولی کی کلب پہ نظر نہیں پڑی تجھ پہ رنگ نہیں چڑھے گا یہ باہو نے سمجھایا میں قربان انا تو باہو جڑا اس مزاد کمائی ہو میں قربان بابا کی بات یاد آئے بابا بکھر گئے دو تین باتیں کریں گے ذکر کریں گے ما شاء اللہ تو بابا بکھر گئے تو مجزو بیٹھا تھا مجزو مشکین شاہ رحمت اللہ ابھی انتقہ وصال ہو گیا تو مسجد کی حق حق پیت گھر تو سب پیتے تھے بھئی نماز پڑ حضور کی تیرے نانا کی آنکھوں کی تھندک نماز ہے ملان دے پیچھے میری نماز گونے ہوں دیں بابا گئے سارے ملنے آگئے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اس نے جو اٹھا بابا نظر پڑی نے اٹھ گیا ادھر بوسا دیا جو لے گیا بھلا یار یگانات کیتا ہے یگانہ جس کی قیمت ہی نہیں ہے پہرحال بابا نے کہا سید باشا چلیں نماز پڑھیں چھے یہ ملنہ دے پیچھ میرے نماز کونے ہوں دی تو ساں پڑھاؤ حق سجدہ قیامت تک کافی مجزو کبھی نماز پہ نہیں گیا یہ جو کہہ رہا ہے مہربانی کریں سائن اندر چلے مسیح بہت رشتی سائن نے پڑھاؤں گا سلام پھیل لوں گا تو کافی بچارے پریشان ہوگے امام کو کھڑا کر دیا او تیسری سپ میں کھڑا تھا اوپر کر کے دیکھا امام مصلح تھے کونے بابا کونی دیکھا کونیا مار کے نکل بار بیٹھ گیا بابا نے کہا سید باشا نماز نہیں پڑی تو ساں کو اکھی ملا دے پیش میری نماز کونے ہو دی بہلال اس نے جو توجہ دلائی میں آپ کو بتاتا ہوں میں قربان ہونا تو باہو جڑے اس میں ذات پیر صاحب اے تصویم کو دے ساں نے بلا میں مدینے سے لاؤں گا مدینے سے فقیر ہے مدینے کے تصویم اے 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 ساں اپنا انتاز میں ساں نے زیادہ کہا بلا اے آپ پڑھ دی ہے میں نے دیکھا تو بات کر رہا تصویم ہلتی ہے میں پکڑوں گا خود چلتی رہے گی میرا درود بھی ہو جائے گا میرا کام بھی ہو جائے گا نے اس کا محبوب جانے تو اللہ تعالی ہمیں حضور کی اتبا محبت اتا فرمائے ایک بات مولا حسین کے حوالے سے علامہ کو بہت پسند آئی اصل میں ہمیں سمجھانے والے نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی ساتھ چکر بیت اللہ شریف کے لگا کے مولا علی پیچھے کھڑیتے حضرت عصرت سے خطاب کیا سن رہے توجہ ہے ہم بولتے توجہ ہے تو حضرت عصرت کو خطاب کیا بھلا اے حضرت عصرت تو اللہ کے گھر میں نصف ہے جنت سے آیا ہے اس لئے عمر تجھے بوسا نہیں دیتا میرے محبوب نے تجھے بوسا دیا ہے اس لئے میں تجھے بوسا دیتا ہو تُو نہ نفع دے گا نہ نقصان مولا علی پیچھے کڑے تھے بھائی عمر یہ نفع بھی دے گا بھائی عمر یہ نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا سیدہ عمر نے پوچھا کیسے علی سائیں بھلا میرے محبوب سے سنا ہے قیامت کے دن اللہ ایک زبان دو آنکھیں عطا کرے گا جس نے بوسا دیا ہوگا اس کی شفاعت کرے گا پتھر کرے گا پتھر پتھر پہ ایمان ہے سمجھ رہے پتھر پہ ایمان ہے سنیں اصل میں بات بتا رہا ہوں ایک بار اس نے بوسا دیا میرے محبوب علی صلی اللہ سلام نے عمر سائیں کہتے ہیں کہ محبوب نے تجھے بوسا دیا ٹھیک ہے جس کو پتھر مارے مثال حضر اسود کو پتھر مارے حضرت اسود کو پتھر مارے غیرت مند مسلمان ہوگا سنی ہو شیعہ ہو وہاں بھی ہو اہل حدیث ہو غیرت آ جائے گی یار ہندہ ہے کیا حضرت اسود کو پتھر مار رہا ایک دفعہ یار نے بوسا دیا ہے اتنی حرمت اتنی عزت کوئی برداشت نہیں کرتا بحرمت جس گردن مبارک میں میرے حسین بار بار میرے محبوب نے بوسا دیا ہے افسوس ہے اس کا ذکر کریں تم یہ وہ نہیں بن جائیں گے شاہ عشت حسین اگر کہنا جائز نہ اگر کہنا جائز نہ ہوتا تو خواجہ ولی نہیں بنا ولی کا پیشوہ بنا دیا شاہ عشت حسین کہنا جائز نہیں ہوتا یا اللہ کہتا محبوب کہتا نہیں ایسے نعرہ نہیں لگا ایسے تجھے نعرہ میرے نواز ہے میرے بیٹے کا اللہ حضور نے کہا میرے بیٹے ہیں سرکار نے فرمایا تُو نے ایسا نعرہ لگایا ہے تُو نے حسین کا نعرہ لگایا ہے ساری دنیا تیرا نعرہ لگائی خواجہ کریم نواز ہند ولی ہوگئے ہندوں کے ولی ہیں اور کیسے بابا نے کہا کہ حضور علیہ سلام نے کہا تجھے انڈیا کی ولای دے دی خواجہ تو بلا میرے محبوب میں نے انڈیا دیکھا ہی نہیں سرکار نے بازو سے پکڑا پورا انڈیا گھومایا جس کو سرکار انڈیا گھوما دے اس انڈیا گھوم نہیں جائے گا یہ انڈیا گھوم نہیں جائے گا پھر میرے خواجہ نے ایک نظر کی نوی لاکھ لوگوں کو مسلمان لیکن انڈیا والے ہند ولی کہتے ہیں وہ ہندووں کا ولی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اہل بیت کی مولا علی کی ایک حدیث سنا کے ذکر کرتے ہیں دیر تو نہیں ہو رہی ہے اللہ مجھے دیر ہو کھائیں اس کو تناول فرمائے دے گیا سرکار کی ہاتھ یا اللہ یہ میرے ساتھ وہ کھائے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہے تھوڑی دیر دروازے پہ انیس بن مالک دس سال کیا گلام سرکار کا گلام کیا گلام حضرت رضی اللہ تعالی تو ٹھک ٹھک گوا دروازے کھولا حنس مالک حضی اللہ تعالی تو سرکار مصروف ہیں دوبارہ آ جانا سرکار نے ہاتھ اٹھا لی یا اللہ میرے ساتھ وہ کھائے جس اللہ اس کے رسول رضی دوبارہ ٹک ٹک گوا دوبارہ بھیج دیا تیسری بار میرے محبوب نے ہاتھ اٹھایا مشکہ شریف تیسری بار ٹک ٹک کیا سرکار نے پوچھ لیا اے انس کون ہے میرے محبوب علی ہے تو انس ہزار بار واپس کرے گا اللہ نے اسی کو بھیج نا ہے ہزار بار واپس کرے گا رب نے اسی کو بھیج نا ہے تو اس علی کا ذکر نہیں کریں جس سے اللہ اس کو رسول محبت کرتا ہے جس کا نکاح آسمان میں ہوا سرکار نے حضور علی السلام کو بھیجا اللہ کو کہے میں نے علی کا نکاح آسمان میں کر دیا زمین میں تو کر دے جس کا نکاح آسمان میں ہو تو ہم ذکر نہیں کریں اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کا صحابہ کا ولیوں کا ذکر کرنے اور ہمارے محمود سائن رحمت العالی ایک دن دروازہ کھولا سائن کمرے میں موجود تھے دروازہ کھولا اور دروازے پہ بہنش ہو گیا جب ہنش میں آیا دوبارہ دروازہ کھولا دوبارہ کھولا تو سائن نے کہا فقیر آپ پہلے آپ آئے تھے سائن میں نے ایک نورانی سکسیت ایک دوسری اس طرح بیٹھی اس کا نور مبارک برداشت نہیں کیا میں بہنش ہو سائن نے کہا فقیر آتا تو حسن کریم ان کی زیارت ہو جاتی ایک میرا حسین تھا دوسرا میرا حسن تھا جو حسن حسین جس سے ملنے آئے تو سائن محمود نہیں بنے گا اور کیا بنے گا ولیوں کا اللہ حضرت نے ہمیں سمجھا ہے ابھی یہ مینہ تقریبا اللہ حضرت عزیم برقی رحمت اللہ داتا صاحب ملتان ذکریہ رحمت اللہ محر علی سب سے بڑی بات لیکن ہمیں ولیوں کے عرص یاد ہے جس کے وجہ سے ولیوں کے عرص ہے اس امام کو بھول گئے امام حسن علی السلام کا اٹھائیس تاریخ کو ذکر کرتا ہے داتا صاحب پہ تین دن عرص سمجھ رہے گوز بہت ذکرہ ملتان تین عرص کسی کو اعتراض نہیں ہے امام حسن علی السلام جس قطرہ ملا ہے جو داتا بنا بیٹھا رحمت اللہ علی گوز جس سے ملا ہے اس کا ذکر اس کا فطرت ہے کیونکہ وہ ذکر سے ان کا ذکر بلند ہوا ہے وہ ذکر چھوڑ نہیں سکتے چھوڑ نہیں سکتے ایک بزرگ قم میں واقعہ یاد آگیا سبان اللہ کے ساتھ دعا بھی کرو تو اس کو فتوہ کافی لگتے فتوہ فقیروں پہ فتوہ لگتے رہتے جس جنید وغداری منصور حلاج کو فانسی پہ چڑھایا سائن کے پاس فتوہ لینے آئی جنید وغداری فقیر تھے اللہ کے ولی تھے غصپا کے مرشید تھے انہوں نے کہا کہ سائن یہ منصور کہتا ہے میں خدا ہوں فتوہ لکھے دیں کیا کہا بتا اس وقت میں فقیر کی لباس میں بیٹھا ہوں فتوہ لکھ نہیں سکتا ہوں گھر جاتا ہوں مول بھی والا لباس پہن کے آتا ہوں تمہیں فتوہ لکھے دیتا ہوں سمجھا کی بات ہے سمجھ نے کی بات ہے اللہ کرے ہمیں سمجھ آجا بیرال لکھ اللہ اللہ کر رہا ہے یہ میرے قدموں میں ہے مولوی اور نارض ہو دیکھو دیکھو کس بلی تھا سمجھ گیا جنید بگدادی اس نے بلا قدم میرے قدموں کے نیچے ہے اس نے بلا اے فقیر اس کے نشان لگا دے جو اللہ اللہ کر رہا ہے میرے قدموں کے نیچے جنید بگدادی نے نشان لگا دی جب فانسی دے کے آئے سب علامہ سب ساتھے تھے ادھر کھڑے گئے نشان بلا اس کو خدا کرو جنید بگدادی رحمت اللہ نے کہا اس کو خدا کریں جو خدا کی تے سونا نکت آندر سے وہ بولے بھائیو آپ مولوی حضرات سمجھے نہیں وہ بولتا اللہ اللہ کر رہا ہے ملکیت کے رئے بولا تُو اللہ کر رہا ہے تو میرے قدموں میں ہے پھر سارے علمہ حیران ہوگے کیا چیز ہمارے کماتی تو بابا بولتے قدر بعد میں ہوتی قدر بعد میں ہوتی قدر نبیدہ جان شہر مدینہ قدر مدینہ